کراچی میں دو تین دو سے بہت زبردست طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہاں توڑ پور کا سلسلہ جاری ہے کل بھی اور آج بھی وہاں یہ سلسلہ جو ہے یہ مستقل اسی طرح سے جاری ہے کراچی میں ملید بار کے صدر اپنے بیٹے سمیت جو ہیں قتل کر دیئے گئے اور ان کے قتل کے بعد کراچی میں مزید ہنگامیں جو ہیں وہ پوٹ پڑے ہیں ہمارے نمائندے حمید انور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے جی بالکل آج جو ہے صدر ملید بار جو ہے صلاح و دین وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے گاڑی میں جا رہے تھے نیمن گوش کی طرف تو وہاں پر فائرنگ کی گئی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ چاہ بھاک ہو گئے تھے ان کی جو ہے ڈیڈ بارڈی وہ جناہ اسپتال پچھا دی گئی تھی تو اس کے بعد بڑی تعداد میں جو ہے جناہ اسپتال میں پہنچ گئے تھے اب جو ہے نیچنل ہائیوے پر جو ہے جو ہے ملید اور اس طرف جو نکلتا ہے سیر ٹاؤن کی طرف اور تو اس وقت ملید بار کے جتنے بھی بھکلا ہے وہ نیچنل ہائیوے پر درنا دیا ہوا ہے انہوں نے اور ایک ٹائر بھی جلائے ہوئے اور اتجاج کر رہے ہیں خاص کر رہے ہیں جو ہے تولیس کے خلاف اور حکومت کے خلاف یہ اتجاجی درنا دیا گیا ہے خوب نعرے بازی کی جا رہی ہے بھکلا کی جانب سے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھکلا کو قتل کرنے والے کارکنوں کو جو ہے فوری گرفتار کیا جائے یہ جو حبید انور اس وقت اتجاج کیا جا رہا ہے یہ سیت ناروں تک محدود ہے یا کوئی توڑ پھوڑ کا فلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے جی اس وقت توڑ پھوڑ تو ہمیں نہیں کہہ سکتے لیکن ہلکا فلکا جو ہے دکانیں وہاں بند کرا دی گئی ہیں اور اس وقت بڑی تعداد میں بھکلا موجود ہیں گاڑیاں جو ہے لمبی لمبی کتارے ابھی لگ جئی ہیں ملیر ہر سے لے کے آگے تک جو ہے قیدہ باد کے اوقت تک ہے کافی تعداد میں گاڑیاں بھی اس وقت پریفرک جہم میں پھٹی ہوئی ہیں بھکلا روڑ پر بیٹھے ہوئے درنا دیا ہوا ہے اس وقت بھکلا نے جی امید انور اس اتجاج اور بہت شدید اتجاج کے بعد کراچی کے باقی جو علاقے ہیں ان میں کیا صورتحال ہے بالخصوص ملیر میں جہاں دوروں سے بہت شدید ہنگامیں ہو رہے تھے وہاں کی صورتحال کیا ہے دیکھیں جو خاص کر جو اس وقت پہ کل جو ہنگامہ رائی کی صورتحال تھی وہ اس میں جو ہے خاص کر لیاری جو تھا وہ میدان جنگ بنا رہا لیکن اب کچھ حالات جو ہے لیاری کے کنٹرول ہوئے ہیں دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ابھی کچھ حالات کنٹرول ہوئے ہیں لیکن جو کسل و غرف کا سوصلہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہم آخر کی ڈیٹ میں جو ہے چار حالاتیں ابھی ہو چکی ہیں اور ابھی جو ہے اس کے ساتھ آج چار پرسانچ افراد وہ زخمی بھی ہوئے کراچی میں دوبارہ سے وہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اور یہ اندھی گونیوں کا نشانہ جو ہے کئی جروں کے شراب جو ہے اجڑ گئے ہیں آج تکریباً چار سے پانچ ہلاکتیں ہو چکی ہیں بہت شکریہ حمید انور ہمیں اب جیج دینے کا حمید انور کراچی سے نمائندے ہمارے بتا رہے تھے کہ ایک اس وقت کراچی میں نیشنل ہائیوے بہت شکریہ